موسیقی ہم نے ایک سابقا ویڈیو میں جس ذکر کیا تھا کہ ہندوستان کے کانسیچوشن میں تنبیم کر کے مقامی حکومتوں کے دو پارٹس انکلوڈ کیا گئے تھے ایک سیونٹی تھرڈ کانسیچوشنل امنمنٹ اور ایک سیونٹی فورد کانسیچوشنل امنمنٹ سیونٹی تھرڈ کانسیچوشنل امنمنٹ کے ذریعے جو دہی علاقے تھے رورل ایریاز وہاں پہ پنچائیتی نظام کا خاکہ انڈیا کے کانسیچوشن میں شامل کیا گیا اس کی چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ پانچ سال کا جو پیریڈ ہوگا یہ تو فکس کر دیا گیا اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پانچ سال کا پیریڈ ختم ہونے سے پہلے اگلے انتخابات ہو جائیں گے یہ نظام کی دو سطحیں ہو سکتی ہیں یا تین سطحیں ہو سکتی ہیں ایک تو ڈسٹرک لیول پہ اس کی سطح ہے اور ایک گاؤں کی سطح پہ جسے وہ گرام پنچائیت کہتے ہیں درمیان میں ایک انٹرمیڈیٹ بھی لیول ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہو اور اس میں یہ بھی بتاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ صوبائی یعنی جسے وہ میمبر لیولیٹریٹو اسمبلی کہتے ہیں وہ بھی اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے جو پارلیمنٹ کے میمبر ہوں گے ان کو بھی اس گرام سبا کا یا اس ڈسٹرک کانسل کا اس کے اندر ان کی میمبرشپ کا بھی یقینی بنایا جائے گا پھر وہاں پہ انڈیا میں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز ہیں ان کی بھی ریپزنٹیشن کے لیے ریزرویشن کا بھی اس کے اندر لکھا گیا ہے ایک ان کی ریزرویشن ہوگی آبادی کے لحاظ سے اور پھر اس کے اندر یہ بھی تیہ کر دیا گیا ہے جو میمبرز ہوں گے کسی بھی سطح پہ آہ الیکٹڈ ون تھرڈ خواتین ہوں گی اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو چیئر پرسنز ہوں گے ان کا بھی ون تھرڈ خواتین میں سے ہونا لازمی ہوگا اور پھر چیئر پرسنز میں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز کی بھی ریپزنٹیشن کا اتمام کیا جائے گا اور پھر یہ بھی ہوگا کہ جو شیڈیول ٹرائبز اور شیڈیول کاسٹ کی ریپزنٹیشن ہے اس کا ون تھرڈ بھی خواتین کا مجتمل ہوگا اور پھر یہ بھی تیہ کر دیا گیا کہ اس کے اندر ایک ہر سٹیٹ کا ایک فنانس کمیشن ہوگا اور وہ تیہ کرے گا کہ کتنے پیسے مقامی حکومتوں کے حوالے کیے جائیں گے پھر اس کی جو qualification اور disqualification ہے members کی وہ بھی اس کے اندر تیہ کر دی گئی ہے آپ کی qualification اور disqualification کسی state assembly کے election کے لیے ہوتی ہے وہی disqualification اور qualification آپ کو local government کے یعنی پنچائت راج کے election کے لیے applicable ہوں گی سوائے عمر کے وہاں پہ جو state assembly اور parliament کے election کے لیے تو کم از کم age پچیس سال کی چاہیے لیکن local government کے election کے لیے اکیس سال کی age ہے تو اس exception کے ساتھ باقی تمام disqualification جو ہے local government کے لیے applicable ہیں اور پھر یہ بھی وہاں تیہ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو local government کے election ہے وہ ہر state کا ایک election commission ہے وہ اس کا احتمام کرے گا ہمارے ہاں تو جو ایک ہی election commission ہے جو قومی صوبائی صدارتی انتخابات سینٹ کے election اس کا احتمام کرتا ہے لیکن وہاں پہ ہر state کا ایک الگ election commission ہے جو مقامی حکومت کے election کرتا ہے اسی طرح پہ دو شیڈیولز ہے کلیونتھ شیڈیول ہے جس کے تحت کوئی تقریباً 29 سبجیکٹس ہے جو تیہ کر دیا گئے ہیں کہ یہ پنچائت سسٹم کے تحت یہ ان کے دارہ کار میں آتے ہیں اسی طرح سے جو شہری علاقوں کے ہیں اس کا بھی اسی طرح سے تمام تفصیلات تیہ کر دی گئی ہیں موٹی موٹی تو اس لیے اب یہ وہاں پہ ممکن نہیں رہا کہ مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس کی بسات جب چاہیں لپیٹ دیں اگر وہ لپیٹیں گے تو چھے ماہ کے اندر election بھی کرنا ہوگا اور اس کی مدد پھر جو مقیہ مدد رہ جائے گی مقامی حکومت کی وہی ہوگی تو اس لیے اب ان کی continuity بھی ensure کر دی گئی ہے ان کی ان کو preserve کرنے کا بیحتمام کر دیا گیا ہے اور ان کے جو دارہ کار ہے وہ بیان کر کے یہ بھی تیہ کر دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی سوائی حکومت بلکل ایک ineffective قسم کی لوکل گورنمنٹ نہ بنائے تو میں سوائیتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کے لیے بھی یہ ایک اچھا سبق ہے کہ وہ اپنے constitution کے اندر بھی اس قسم کی provisions لانے کے بارے میں سوچیں یہ تمام اور ان جیسے کئی issues پر اگر آپ analysis دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر pil ڈاٹ یوٹیوب channel کو subscribe کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں موسیقی